گفٹ تو ہم سب ہی کو ملتے ہیں ہم انہیں گھر لے جاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں لیکن اگر میں پرائم نیسٹر ہوتی تو میں یہ گفٹ اپنے گھر نہیں لے جا سکتی تھی اور مجھے انہیں ایک خاص دپارٹمنٹ میں جمع کرانا پڑتا کیونکہ یہ گفٹ تو گورنمنٹ آف پاکستان کی پراپرٹی ہوتے اسی دپارٹمنٹ کو توشہ خانہ یہ سٹیٹ ریپوزیٹوری کہا جاتا ہے توشہ خانہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں گورنمنٹ فانکشنریز یعنی پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، کیابنٹ منسٹرز، ملٹری آفیسرز اور تمام سرکاری منازمین مختلف ممالک سے ملنے والے تحائف جمع کراتے ہیں ان گفٹ میں عام طور پر مہنگی گھڑیاں، گولڈ اور ڈائمنڈ کی جیولری، ڈیکوریشن پیسز، سیونیئرز، کروکری اور کالین وغیرہ شامل ہیں یہاں جمع ہونے والے گفٹ سیونیئرز کے طور پر رکھے جاتے ہیں یا کیابنٹ کے اپروول کے بعد ایک آکشن کے ذریعے انہیں بیچ دیا جاتا ہے اس آکشن میں عام لوگ بھی یہ گفٹ خرید سکتے ہیں لیکن ان گفٹ پر پہلا رائٹ اسی شخص کا ہوتا ہے جس کو یہ تحفہ ملا ہوتا ہے مثلاً اگر آپ منسٹر یا پرائم منسٹر ہیں اور آپ کو کوئی تحفہ ملا ہے تو آپ اس کی ایک توکن منی جمع کروا کے وہ گفٹ اپنے گھر لے جا سکتے ہیں تو اگر رولز کے مطابق پرائم منسٹر خود کو ملنے والے یہ گفٹ گھر لے جا سکتے ہیں تو پھر فارمر پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف اسی توشہ خانہ سے تحفہ لے جانے پر مقدمہ کیوں ہے ویل اگین پرائم منسٹر ہونا آسان نہیں ہے پرائم منسٹر کو ان فیکٹ تمام پارلیمنٹریانز کو ہر سال کے آخر میں الیکشن کمیشن میں اپنے ایسٹ ڈکلیئر کرنا پڑتے ہیں رولنگ الائنس نے ریفرنس فائل کیا کہ عمران خان نے ایس پرائم منسٹر الیکشن کمیشن میں سبمٹ کرائے گئے ڈاکیومنٹس میں ان گفٹ کو ایسٹ کے طور پر ڈکلیئر نہیں کیا اس لیے انہیں بھی آئین کے اسی آرٹیکل کے تحت دسکوالیفائی کیا جائے جس کے تحت فارمر پرائم منسٹر نواز شریف کو اپنے بیٹے سے لی گئی سیلوری ڈکلیئر نہ کرنے پر ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا سو عمران خان پر الزام یہ نہیں کہ انہوں نے توشہ خانہ سے تحفے لیے ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے یہ تحفے لینے کے بعد انہیں ڈکلیئر نہیں کیا عمران خان پر جن گفٹ کو ڈکلیئر نہ کرنے کا الزام ہے ان کی تعداد 100 سے 200 کے درمیان ہے جو انہوں نے فکسٹ پرائیس ادا کر کے خریدے عمران خان پر جن گفٹ کو ڈکلیئر نہ کرنے کا الزام ہے ان میں سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی طرف سے گفٹ کے طور پر پیش کی گئی دو گھڑیاں بھی شامل ہیں عمران خان وہ واحد حکمران نہیں ہیں جنہیں توشہ خانہ سے گفٹس لینے پر مقدمات کا سامنا ہے اس سے پہلے فارمر پرائم منسٹر نواز شریف یوسف رضا گیلانی اور سابق پریزیرنٹ آصف علی زرداری کو بھی نیشنل اکاؤنٹیبلیٹی بیورو یعنی نیپ میں ایسے ہی مقدمات کا سامنا ہے اگرچہ عمران خان اور ان کی پارٹی پی ٹی آئی یہی کہتے رہے کہ ان پر لگنے والے یہ الزامات جھوٹے اور پولٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں مگر اسلامباد میں ایک مقامی عدالت نے انہیں اسی کیس میں تین سال قید کی سزا سنائی اور انہیں ان کی لاہور ریزیڈنٹ سے ارسٹ کر لیا اور اس سزا کے بعد وہ الیکشن کے لیے بھی نا اہل ہو گئے